ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو کر لیا تھا اور اپنی بیوی سے کہتا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا شوہر روزانہ کسی مہمان کو گھر میں آتا ہے اور میں کھانا بنا کے تھک جاتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لے کر آئے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خموش رہے اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بھلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان بن کر آئیں گے اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کے گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کر واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچھو سامپ اور کیلے مکوڑے سب ساتھ جا رہے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری پلاوں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے سبحان اللہ